اقرأ بسم ربك اللذی غلق انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے قرآن پاک دنیا میں واحد کتاب ہے جو چودہ سو سال سے اسی طرح پر محفوظ ہے جس میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی ہے یورپ میں تقریباً اسی سال پہلے انیس سو تیس میں جرمنی میں مستشرقین کا ایک بہت بڑا سمینار یا کانفرنس تھی مستشرقین جو مغرب کے رہنے والے ہیں جیسے کل عرض کیا تھا میں نے اور اسلامی اور عربی علوم پر دسترس اور قدرت رکھتے ہیں وہ سارے پادری تھے مسیحی اور عیسائیت کو پھیلانے کے لیے جو دنیا میں کام کر رہے ہیں اور ان کا غور خوص اور پورا سمینار اس بات پر تھا کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاگ جس طرح پر اترا تھا اسی طرح محفوظ ہے اور بظاہر یہ دعویٰ صحیح معلوم ہوتا ہے تو ہمیں ایسی چیزیں تلاش کرنے چاہیے قرآن میں کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ قرآن میں بھی کچھ تبدیل ہوئی ہے کچھ تحریف ہوئی ہے کچھ عدل بدل ہوا ہے اس کام کے لیے بہت بڑی دارہ بنائے گیا دنیا بھر کے جو مسلم مالک ہیں مرکو سے لے کر انڈونیشیا تک ان سارے ملکوں کے قرآن پاک جو حاصل ہو سکے جمع کیے گئے ہیں اس کا بغور جائزہ لیا گیا ہے کہ قرآن میں کہیں کوئی تبدیل ہی نظر آئے پوری ٹیم اس بات پل گی اب انہوں نے دیکھا کہ قرآن پاک میں تواتی گلتی ہو سکتی ہے کلی علیف رہ گیا یا رہ گیا نون رہ گیا پرنٹنگ کی گلتی یا آج کے دور میں کیسا کمپوزنگ کی گلتی کہ کچھ چھپنے سے رہ گیا کوئی حرف چھوٹ گیا یہ تو ہے کسی جگہ پر لیکن کہیں پر ان کو ایسا نہیں ملا کہ یہاں پر کوئی اور آیت ہو دوسرے قرآن میں کوئی اور آیت ہو یہاں کوئی اور لفظ ہو وہاں کوئی اور لفظ ہو سارے دنیا کے ہزاروں لاکھوں قرآن جمع کیے گئے اس کو تلاش کرنے کے لئے کوئی تبدیلی نظر آئے تحریف نظر آئے اور انہوں نے بائبل کا بھی جازہ لیا اسی ٹیم نے تو بائبل میں پونے دو لاکھ اختلافات تھے اور اس میں ایک بٹے ساتھ یعنی پچیس ہزار بہت ہی اہم قسم کے اختلافات جس سے پیغام کا مقصد بدل جائے پیغام بدل جائے معنام اور مفہوم بدل جائے تو میں آج کر رہا تھا قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے خود وعدہ کیا ہے قرآن میں اور اسی لئے قرآن پاک کو کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی نہ آج تک کر سکی ہے شروع دور کی بات ہے جب برطانیہ ہندوستان پر حکمت قائم کی برطانیہ نے اس وقت یہاں کے بہت سارے پادریوں کا یہ خیال تھا کہ ہم ہندوستانی اقوام کو بہت جلد عیسائیت میں تبدیل کر لیں گے بہت بڑے بڑے یہاں سے مناظر پادری مہتشریف لے گئے ایک بہت مشہور مناظر پادری فنڈر کا نام آپ نے سنا ہوگا کلکتہ تھا پہلے کابیٹل اس کے بعد دہلی بنا بیٹش گورنمنٹ کا انڈیا میں تو اس نے وہاں پر جا کر علماء اسلام کو چیلنج دیا پادری فنڈر نے مناظرے کا اسلام اور عیسائیت کے درمیان مناظرہ اور اس نے یہ شرط رکھی کہ جو شخص کھا جائے ہار جائے اسے سامنے والے کا مذہب قبول کرنا ہوگا اب حکمت کی سرپرستی حاصل تھی اٹھرہ سو ستتاؤن میں مسلمانوں نے بہت زیادہ مقابلہ کیا تھا خوف زیادہ تھے علماء نے خاص طور پر ہزار علماء شہید کیے گئے تھے خوف بھی تھا ایک قسم کا لیکن مولانا رحمت اللہ کران بھی ہے جو بعد میں بیٹش گورنمنٹ کے خوف سے منتقل ہو گئے تھے ہجرت کر گئے تھے مکہ میں سولتیہ جو مدرتہ ہے مشہور وہ انہی کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے تو انہوں نے پادری فنڈر کا چیلنج قبول کر لیا غالبان آگرہ میں تھا یہ یہ مناظرہ ہوا اور پادری فنڈر کا کہنے یہ تھا دیکھو میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ بائبل اسی طرح پر محفوظ ہے اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوئی ہے اب انہوں نے بات شروع کی پادری فنڈر نے جنہوں کا دیکھئے قرآن نے دعویٰ کیا ہے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَزَّلْنَا ذِكْرُ بَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں حفاظت کرنے والے ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ مانتے ہیں تمام آسمانی کتابوں کو توریت کو بائبل کو زبور کو تو جس طرح قرآن ذکر ہے بائبل بھی ذکر ہے زبور بھی ذکر ہے تو قرآن کا وعدہ ہے تو جب اللہ کا وعدہ ہے محفاظت کرنے کا ذکر کو ساری آسمانی کتابوں کو اس میں بائبل بھی داخل ہے تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ بائبل متفریق ہوئی ہے تحریف ہوئی ہے تبدیل ہوئی ہے سوال بظاہر بہت بھاری تھا میرے جیسے مولی ہوتا تو گھپرا جاتا لیکن انہوں نے وہ بہت بڑے عالم تھے انہوں نے کہا دیکھئے عربی میں ابواب کی کچھ خاصیتیں ہیں عربی میں باب تفعیل ہے باب تفعول ہے باب مفائلہ ہے مختلف ابواب ہیں تو اس کی کوئی خاصیتیں خصوصیتیں ہیں باب تفعیل کی خاصیت یہ ہے کہ جو چیز آہستہ آہستہ تدریجا تھوڑا فڑا کر کے کیا جائے وہ باب تفعیل سے باب تفعیل اس میں استعمال کیا جاتا ہے سیغہ باب تفعیل سے لائے جاتا ہے جیسے زہابا یزہابا جانا زہابا یزہابا یعنی تھوڑا گئے رک گئے پھر گئے تو ہر وہ چیز جو تدریج جانو تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے لئے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمائی انہا انزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کی حفاظت کریں گے بلکہ خدا کا فرمائی انہا نزلنا جو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے کبھی ایک آیت کبھی دو آیت کبھی دو چار آیتیں کبھی ایک صورت کبھی تھوڑا سا حصہ تیئیس سال تک توینٹی تیری ایئر تک جو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے جتنی ضرورت پڑتی گئی تاکہ اسے ذہن نشن کرنا بھی آسان یاد کرنا بھی آسان لاہ عمل بنانا زندگی کو اس پر عمل کے سانچے میں ڈھالنا بھی آسان تو جو ہم نے تیویس سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اس کی ہم حفاظت کریں گے انزل نہ نہیں کہا جو کچھ اتارا آپ مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری کتابیں توریت ہو یا بائبل ہو یا زبور ایک کھٹی دے دی گئی ایک ہی مرتبہ میں تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی کہ محفوظ ترین کتاب ہے آخری اللہ کا پیغام اور اپنی بلاغت کے اعتبار سے بھی جیسا کلمہ نے عرض کیا تھا دنیا میں کسی بڑ سے بڑے شاعر کا کلام آپ لے لیں بڑ سے بڑے عدیب کا لے لیں آپ تو اس کا سارا کلام ایک سطح پر نہیں ہوگا فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اعتب کے میار کے اعتبار سے فارسی کہاوات ہے پست ہو بغایت پست جو اس کے جو کم درجے کا ہے وہ بہت ہی پست درجے کا ہے اور جو بلند ہے بغایت بلند بہت زیادہ بلند ہر شاعر کا کلام آپ دیکھ لیں سارے ایک درجے کے نہیں ہوتے عدب اور فصاحت اور بلاغت اور مضمون کے بیان میں نہ کسی عدیب کا کچھ بہت اچھا ہوتا ہے کچھ درمین درجے کا ہوتا ہے کوئی بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ نسبت کرتے بھی اچھا نہیں لگتا لیکن قرآن پاک پورا قرآن فصاحت اور بلاغت کے ایک عالی میار پر ہے کہیں انگلی نے رکھی جا سکتی عدب کے اعتبارتے فصاحت کے اعتبارتے بلاغت کے اعتبارتے علم بدی کے اعتبارتے کہ یہاں کوئی کمزور ہے کوئی لفظ کوئی شوشہ کوئی حرف کمزور ہے پورا قرآن ایک سطح پر ہے یہاں تک کہ حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں بھی بلند پایا خدمات زیادہ فسی و بلیق آپ کے جو کلمات ہیں آسانی سے بتایا جا سکتے ہیں یہ بہت بلند پایا خدمات ہیں یہ نہایت فساد و بلاغت کے انتہا پر ہیں وہ دوسرے کلام سے خود آپ کے قرآن بھی آپ پر اتر رہا ہے احادیث بھی آپ کا ہے لیکن وہ آسانی سے بتایا جا سکتے ہیں حضور کے کلام میں بھی زیادہ بلند اور زیادہ فسی و بلیق کون سے کلمات ہیں لیکن پورا قرآن یہ بھی اجاز ہے قرآن کا اور صرف یہ نہیں بلکہ قرآن کی تعلیمات پھر اجاز ہیں قرآن نے جو تعلیمات دی ہے وہ انسانی فطرت کے این مطابق ہے اسلام کو یہ منپلی حاصل ہے اجارداری حاصل ہے ہر چیز انسان کی فطرت کے مطابق ہے یعنی بہت اچھی باتیں کر لینا اچھے وصول وضع کر لینا اونچی اونچی باتوں کو زخیرہ یہ الگ چیز ہے لیکن فطرت کے مطابق بھی ہو ایک بار عیسائی مشنری کے لوگوں سے پادریوں سے بات کرنے کا موقع ملا ان کا کہنا یہ تھا کہ عیسائیت میں جو اخلاق اور محبت محبت کی جو تعلیم دی گئی ہے دنیا میں کسی مذہب نے دی ہر ایک سے محبت کرنا ہے میں نے کہا دیکھئے محبت سارے مذہب جو سچے مذہب عیسائیت میں سچا مذہب تھا ہم رہے تھے عیسیٰ کلمہ نرز کیا خدا کے سچے نبی تھے لیکن محبت میں بھی ایک مجرم سے کہتے محبت کریں ایک معصوم اور بے خسور سے کہتے محبت کریں فرق کرنا پڑے گا چند سال پہلی بات ہے امریکہ میں ایک شخص نے معصوم بچوں کو چار چھ سات سال کے بچیوں کو بچوں کو وہ آگوا کرتا تھا ہائیجیک کرتا تھا ان کے ساتھ بدفیلی کرتا تھا پھر قتل کر دیتا تھا سو کے قریب بچوں کو تو کیا ان بچوں کے ساتھ جو کچھ دریندہ کی اس نے کی ہے ان کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس دریندے اور بچوں کے ماں باپ سے ایک سا سلوک کریں دونوں کا گلے سے لکا کر چمکا چھوڑ دیں گے ایک سا محبت کریں گے دونوں سے جب وہ آدمی پکڑا گیا تو امریکہ میں بڑے بڑے قابل چوٹی کے وکیل اس کی حمایت میں اس کو فانسیس پہ چڑھنے سے بچانے کے لیے سزائے مو سے بچانے کے لیے میدان میں آگئے تو مہن کا محبت ٹھیک ہے آپ کہیں جو پہاڑی کا آواز مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دیئے محبت کی انسانیت کیونکہ ایک گال پر تھپڑ مارے دوسرا گال سام کر لیں کہنے لے کہاں دیکھو کتنے اچھی تعلیم ہے میں کہاں بے شک اس کا الفاظ بہت اچھے ہیں لیکن عملی طور پر مجھے ایک عیسائی بتا دیں دو ہزار سال میں جس نے اس پر عمل کیا ہو یعنی ایک گال پر تھپڑ مارے دوسرا گال سام کر دیں ایک بازو کٹ لے دوسرا بازو سامنے کر دو ایک جیب کٹ لے دوسرا جیب سامنے کر دو چور ایک کمرے بھوچ جا دوسرا کمرہ اس کے لئے کھول دو ایک شہر فتح کر لیں دوسرا فتح شہر خدبہ خود اس کو دے دو یہ بولنے میں اچھا ہے لکھنے میں اچھا ہے بیان تقریر میں اچھا ہے لیکن عملان میرے سامنے آئے وہ عیسائی اگر میں ایک تھپڑ ماروں تو کیا کرے گا دوسرا گال سامنے کرے گا آج تک کسی نے عمل کیا اس پر تو انسانی فطرت نہیں ہے ہاں انسانی فطرت یہ ہے کہ ماف کرنا قرآن نے بتایا کہ ماف کر دو یہ بہت اچھا اعتمار لی کوئی ظلم کر اس کا ماف کر دو لیکن اگر بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی جتنا تم پر ظلم ہوا ہے جتنی زیادہ تھی اس سے زیادہ نہیں قرآن کا امتیاز ہے توحید واقعی یہ ہے کہ توحید قرآن کا امتیازی چیز ہے قرآن کی کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہی ہے اس کا بنانے والا اس کے چلانے والا دو تو ہو ہی نہیں سکتے یعنی ہزاروں تو دور کی بات ہے یا تین چار تو دور کی بات ہے دو بھی نہیں ہو سکتے قرآن نے کہا اگر اس کائنات میں زمین و آسمان میں اللہ کے سبا کوئی اور بھی خدا ہوتا تو نظام درہم برہم ہو جاتا چلی نہیں سکتا تھا کیونکہ خدا ہوا ہے جو ہر چیز اپنی منشاہ سے اپنی ارادے سے فعال لما یورید جو